نمیسکار سوابیت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں حمد گرک شکلا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شوڈ ڈائل 112 جرم کے خلاب جنگ اس اسپیشل بلیٹن میں دکھائیں گے آپ کو سعودھان کرنے والی خبریں آپ رات کے دنیا سے جوڑی ہر خبر سے کریں گے آپ کو خبردار ہم آپ کو کریں گے ہر جرم سے سعودھان کیونکہ سعودھان رہیں گے تو سرکشت رہیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں میٹھی ہتیاکان کی جس میں ایک اور نیا خلاصہ ہوا ہے بتایا جارہا ہے کہ چار ہتیاوں کا راز ایک لف لیٹر میں چھپا ہے ہتیا روپی چندن پونم کو لے کر اس قدر پاگل تھا کہ اس نے پونم پر خوب پیسہ روٹایا یہاں تک کہ اپنی ماں اور بہن کے زیور تک بیچ دیئے جب ہر ہتھکنڈا فیل ہو گیا تو اس نے پورے پریوار کو گولی سولا دیا کیا ہے پورا ماملہ کیا ہے نیا خلاصہ ایک ریپورٹ کے ذریعہ کو لیٹھا دیا امیٹھی ہتیاکان نیا خلاصہ ایک تھپڑ اور چار جان ٹیچر اور اس کی فیملی ہتیاکان میں کچھ نہ کچھ سنسنی کھیج خلاصے ہو رہے ہیں اب مکہ آر اوپی چندن برما اور شکشک کی پتنی پونم کے بیچ کے رشتے بگڑنے کو لے کر ایک نیا خلاصہ ہوا ہے دراصل پولیسیا پرطال میں کچھ ایسے رومانچک کھلا سے ہوئے ہیں ساتھی پولیس نے پونم کے لیے چندن کا لکھا ایک پریم پتر بھی برامت کیا ہے اس پتر کے ذریعے پتا چلا کہ شکشک ہتیاکان کے آر اوپی چندن نے پونم کو پانے کے لیے کوئی کسان نہیں چھوڑی چاہے انجام جو بھی ہو پونم سے تھپڑ کھانے کے بعد بھی چندن نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جی ہاں پولیس ستروں کی مانے تو چندن اور پونم کے رشتے بے پٹری ہوئے تو ویباد اور بڑھ گیا رکشہ بندھن کے دن پونم نے چندن کو تھپڑ جڑ دیا تھا اس کے بعد جب چندن نے دھمکی دی تو اس کے خلاف 18 اگست کو FIR لکھوا دی گئی اس FIR کے بعد بات اور بگرتی چلی گئی لیکن ہتیا روپی چندن نے سلح کی کوشش نہیں چھوڑی جب کامیاب نہیں ہوا تو اس نے تین پنے کا ایک پریم پتر بھی پونم کو لکھا تھا کہا جا رہا ہے کہ گھٹنا کے بعد پولیس نے مرتک کے قرائے کے گھر سے ایک ڈائیری میں رکھے اس پتر کو برامت کیا ہے سوطروں کے مطابق تین پنوں میں سے ایک پنے میں چندن نے اپنی محبت کی دوہائی دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی تھی ایک پریمی شبدوں کے ذریعے جتنی منوحار کر سکتا ہے اس نے کی ساتھی یہ دھمکی بھی دی تھی کیا دی وہ نہیں مانی تو دونوں کے بیچ کی موبائل چیٹ وائرل کر دے گا دو پنوں میں اس نے چیٹ کی ڈیٹیل دی تھی لیکن اس سے بھی کوئی حل نہیں نکلا تھا بتایا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ ہتھیاروپی چندن نے پونم پر اپنی کمائی خوب لٹائی تھی اس نے اپنی ماں اور بہن تک کے زیور بیچ ڈالے تھے پونم کو لے کر اس نے بڑے سپنے دیکھے تھے پولیس کی جانچ میں یہ سبھی اینگل شامل ہیں چندن برما اپنی پریمی کا پونم بھارتی کے پیار میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ اپنی ماں اور گھر کے گہنے بیچ کر پونم بھارتی کو پیسے دیتا تھا وہیں سوطروں سے پتا چلا ہے کہ امیٹھی پولیس کی جانچ میں ایک چٹھی ملی ہے جو چندن برما پونم بھارتی کو لکھا تھا تین پنوں کی اُس چٹھی میں پولیس کو ایسے کئی راج ملے ہیں جس سے دونوں کے لمبے سمیسے پریم پرشنگ ہونے کے سنکیت بھی ملے ہیں پیار سے انتقام تک کی اس کہانی میں اس بات کا بھی خلاصہ ہوا ہے کہ چندن نے اب تک تین بار آتمہتیا کی کوشش کی لیکن ہر بار وہ بچ گیا اٹھارے اگست کو ایف آئی آر کے بعد جیل سے چھوٹے چندن سوسائٹ کی کوشش کی لیکن بچ گیا اس کے بعد ایک بار پھر زہریلا پدارت کھانے کے بعد بھی وہ بچ گیا تیسری بار اس نے شکشک پریوار کی ہتیا کے بعد خود کو بھی گولی مار دینے کی کوشش کی تھی لیکن کارتوس میس ہونے کی وجہ سے وہ بچ گیا گولی سے خود کوششی کرنے کی کوشش کی بات پولیس نے بھی گھٹنا کے خلاصے کے دوران بتائی تھی امیٹھی کے سیورتن گن تھانا چھت کے اور وہاں بھوانی میں سوچھک سمیت پورے پریوار کی نرمہ محتیہ کی گئی تھی اس ماملے کی جانچ امیٹھی پولیس کافی تیجی سے کر رہی ہے آگامی ایک ہفتے کے بھی تر اس ماملے میں پولیس نیالہ اپنی چار سیٹ سمیٹ کرے گی جس کے بار پولیس ریپورٹ میں پولیس جانچ میں کئی اہم کھلا سے اور ہو سکتے ہیں سوٹروں کی مانے تو بارداد کو انجام دینے سے پہلے چندن نے اہوروہ بھوانی کا کئی بار رخ کیا تھا 20 ستمبر کے بعد سے چندن کئی بار اہوروہ بھوانی کسوے میں آیا تھا اس دوران اس نے اس ہتیاکانڈ کو انجام دینے سے پہلے آس پاس کی ہر چیز کی ریکی کی تھی اور پھر اس جگھنیا ہتیاکانڈ کو انجام دیا تھا اہمیٹھی کے سیورتنگن تھانہ چھتر کے اہوروہ بھوانی چورہے کے پاس بیتے 3 اکٹوبر کی دیر سام چندن نے سچک سچک کی پتنی پونم بیٹی لادو اور سرشتی کی تابر توڑ گولیاں بڑھ سا کر کی تھی نیرمام ہتیا پپو پانڈے نیو جٹین اہمیٹھی ایک شخص جو بول نہیں سکتا سن نہیں سکتا کیا وہ تھپڑ کا بدلہ گلہ کٹ کر دے سکتا ہے سننے میں تھوڑا ساٹ پٹا لگ رہا ہوگا لیکن یہ سولہ ہانیس سچ ہے قتل کے کھلاسے کی سنسنی خیز کہانی آپ کو حیران کر دی ریپورٹ دیں پولیس ہراسط میں کھڑا یہ شخص چہرے سے بھلے ہی بھولا بھالا دکھ رہا ہو لیکن پولیس کی پوشتاش میں بے حد شاتری نکلا آروپ ہے کہ تین اکٹوبر کو بانیا ٹھیر تھانا شیتر کے گاؤں کادلپور کوکٹا میں جتیندر اور پھ گونگا نے جسونت سنگھ کی گلہ کٹ کر ہتیا کی اور لاش پوال کے نیچے دبا کر کھیت میں پھیک دی جسونت ٹھیلے پر سبزی بیچنے کا کام کرتا تھا گھٹنا کے بعد جتیندر کا ہاتھ ہے آروپی بول اور سن نہیں سکتا تھا لہٰذا پولیس کو بھی مڈر کیس کا کھلا کرنے کے لیے کڑی مشکت کرنی پڑی پولیس نے سائن لینگویج ایکسپرٹ کا انتظام کیا اور اشاروں میں پوشتاش کے بات پتا چلا کہ جسونت کی ہتیا کے پیچھے جتیندر اور گونگا کا ہی ہاتھ ہے پوشتاش کی translator کے مادیم سے بھی تب اس نے بتایا کہ اس نے گھٹنا کو انجام دیا اور گھٹنا کے بات میں اپنے کپڑے ہیں وہ بگل کے ہوج ہے اس میں سکھا دی اور اس پر گوبر لگا دیا تھا تاکہ یہ evidences کو اپنا نشٹ کر سکے پولیس کو پوشتاش میں پتا اسی تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے جیتیندر ہاتھ سے اشارہ کرتا تھا کہ جسونت کی گردن کارڈ دے گا اور اس نے ویسا ہی کیا پولیس نے اس ماملے کا خلاصہ کرتے ہوئے آروپی کو گرمتار کر لیا ہے ساتھی ہتھی ہتھی اس کی بہن ہے اس کی ایک سی ڈیڈ مہینے پہلے ایک ویکتی جتیندر اورف گونگا اس کے دورہ چھیڑکھانی کی گئی تھی چھیڑکھانی کرنے کے بعد اس گونگے کو مرتک نے تین چار بار تھپڑ مارے تھے اسی بات سے گونگا رنجیس رکھتا تھا اور جتیندر اورف جسونت اور جتیندر آپس میں دوست تھے لیکن دوست تھی کے بیچ انیتک سمبند اور بہن پر گندی نظر نے خونی روپ لے لیا فیلحال پولیس نے آروپی جتیندر اور گونگا کو گرہ تار کر ماملے کا خلاص کر دیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آروپی کو کلی سجا دلانے کے لیے گیس کی پیروی کتنے پختہ طریقے سے ہوتی ہے سمبھل خبر سلطان پر جہاں پر ایک یوک کی ہتیا کر دی گئی زمین اور چنادی رنجش میں پردھان پرتیاشی کی گونی مار کر ہتیا کر دی گئی بدماش نے یوک کے سر میں تین گونیاں مار اور وارداد کو انجام دے کر آسانی سے موقع سے فرار زمین کی رنجش میں لیلی جان گولی مار کر اتار موت کے گھات ہتیا کے پیچھے چنا رنجش کا بھی انگل یہ تصویریں ہیں سلطانپور جلے کے بلدی رائی علاقے کی جہاں اسرخ پور گاؤں میں بدماش نے پردھان پرتیاشی کی گولی مار کر ہتیا کر دی پرجنوں نے گاؤں کے پردھان پر ہتیا کا آروق لگایا ہے پرجنوں کا کہنا ہے کہ زمین کے بیباد میں ہتیا کو انجام دیا گیا ہے درسل اسرخ پور گاؤں نیواسی اچھانات یاد بودھوار سووے اپنے گھر سے محض 300 میٹر دور شوچ کے لیے گیا تھا جہاں پہلے سے موجود بدماشوں نے اس پر فائرنگ کر دی اچھانات کے سر میں تین گولی لگی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی فائرنگ کی آواز دن کر پریجن پہنچے تو بدماش حرار ہو گئے ہتیا کی سوچنا پر پولیس بھی موقع پر پہنچی برجن کی تحریر کے آدھار پر فائر درج کی گئی ہے پولیس کی جانچ میں چنانوی رنجش کی بات سامنے آ رہی ہے مرتق کے برجن نے بتایا کہ رام اچول اور ارجن پردھان نے اچھانات کو مروایا ہے ان لوگوں سے چنانوی رنجش چل رہی تھی پہلے بھی یہ لوگ دھمکی دے چکے ہیں اب 8 سے 9 مہینے پہلے گاؤں اور اس کے باد پھر آج یہ کان کری دی مروا دی مرے بھائی اور تیلک رام یاد تو خبری سر ان کا سب سے بڑا ہاتھ رہی چنانوی چنانوی پردھانی چنانوی پھلحال تو پولیس نے کیس درج جانچ شروع کر دی ہے اور شروعاتی جانچ میں پردھانی کے چنانوی ریپورٹ نیوز اتی ادھر ہاپور میں بیٹیوں سے چھڑ چار کا ویروت کرنے پر بدماشوں نے ایک پتا کی جان لے لی پولیس نے گھٹنا میں شامل پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے لیکن آروپیوں نے جس طرح سے حملہ کو انجام دیا سن کر ہر کوئی حیران مدر جا رہی بیٹیوں سے چھڑ چھاڑ پتا نتیا ویروت تو کردی ہتیا پاورے سے حملہ کر پتا کو مار ڈالا پولیس کی گرفت میں پانچ ہتیا روپی ہاپڑ کی سمبھاوری علاقے کے رہنے بالے آجے پال کے گھر میں ماتم پسرا ہوا ہے یہ ماتم صرف آجے پال کی موت کا نہیں بلکہ ان سموید ناؤں کے اندکہ بھی ہے جو اب لوگوں کے بیٹ دو سونو میں یہ کیا ہو رہا ہے کیا بیٹیاں سرکشت نہیں ہے اور کیا بیٹیوں کے اسمت بچانے کے لیے پیتا کا ویروت کرنا غلط تھا بہرحال پولیس آروکیوں کی گرفتاری کے بعد ماملے کی گم بھٹا سے جانج پر تال کر رہی ہے آپ پورس نیوز ایٹین کے لیے ویپن گری کی ریپورٹ